مغل ستہ کے کمجور ہونے اور مراتہ ستی کے ادھے ہونے کے بعد میں راجستان کے اندر مراتھاؤں دوارہ چوتھ وصولی کی گھٹنائیں بڑھ گئی اور پنڈاریوں دوارہ لوٹ پارٹ کی جانے لگی اس طرح سے راجستان کے جو راجہ تھے وہ مراتھاؤں سے اور پنڈاریوں کے حملوں سے ترست ہو گئے تھے اور انہیں مجبوری بس انگریجوں کے ساتھ میں سندھی کرنی پڑی لیکن اس کے باوجود یہاں پر بہت سے ایسے جاگردار اور تھاکور تھے جنہیں انگریجوں کے ساتھ میں راجہوں دوارہ کی گئی سندھی راشنی آئی اور انہوں نے سمیں سمیں کے اوپر انگریجوں کے خلاف کرانتی کا بگل بجایا تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گولر ٹھکانے کی جانکاری دوں گا جنہوں نے انگریجوں کے خلاف بگاوت کی یعنی گولر کے تھاکور بیسن سنگ جی میڈتیا نے انگریجوں کے خلاف ہر کاریوائی کے اندر ساتھ دیا جبکہ ان کے سوامی جوتپور کے راجہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انگریجوں کے ساتھ میں سنگرز کریں باوجود انہوں نے شوطنطرہ آندولے میں بھاگ لیا اور اوپا کے اندر جو انگریج ادھکاری میشن تھا اس کا سر کاٹنے میں بھی وہ شامل تھے تو اس ویڈیو کے اندر جانیے گولر کا شوطنطرہ سنگرام کا اتھیاس اور دیکھئے گولر کا وہ شاندار فورٹ جسے شوطنطرہ سنگرام میں بھاگ لینے کے کارن کئی بار آکرمنوں کا سامنا کرنا بڑھا یہی ورطمان ناغور جلے میں پروس سر پرگنے کا گولر ٹھکانے کا گڑھ ہے انگریج ویرودھی گتویدھیوں میں سکریے روپ سے بھاگ لینے کے کارن وکرم سمت 1910 میں جودپور کے اماتے سنگوی کسل راج کے نیتریتوں میں ایک ویسال سینہ نے گولر کے اس دور کو چاروں اور سے گھیر کر توپوں کی اگنی ورسہ کی تھی گولر کے تدکالین تھاکر بیسن سنگزے نے اپنے سوامی کی سینہ کا ویروچت سواگت کیا دونوں اور سے توپوں تیروں اور بندوقوں کے گولوں بانوں اور گولیوں کی جھڑی لگ گئی تھی اکاس گونج اٹھا تھا بانوں تیروں اور گولیوں کا سمیلن ہوا تھاکر گولر نے درگ تیاغ کر چاپا مار یدھ پرارم کیا اور شکتی سنچے کر پونے گولر پر اپنا آدھی پت تیستاپید کیا جودپور کے مراجہ طاقت سنگزے نے پونے اپنی سینہ گولر بھیجی تھاکر بیسن سنگزے نے اپنے سہیوگیوں کی منترنا پر گولر کو چھوڑ کر ماروارڈ اور بریٹیس ساست علاقوں میں دھاوے مارنے پرارم کیے ناغور کے پاس رول نامک قصبے پر آکرمن کر راج کی شینکوں کو وہاں سے نکال دیا اور شوادین تھا کے پریاسوں کو گتیمان بنائے رکھنے کے لیے اس قصبے کو لوٹ لیا اس طرح گولر ٹکانے نے شوطانتردہ شنگرام کے یگے میں اپنی آہوتی دی گولر جو ٹکانہ ہے وہ شروع سے ہی بہت یادی گورو سالی اور سوری سالی پرمپرہ کا رہا ہے گولر ٹکانے کی دو بڑی گھٹنائیں ہیں 1857 کی قرانتی میں گولر ٹکانہ نے ماروارڈ کے جتنے بھی راجبود جاگرداروں نے آہوا میں جو یود لڑا اس کی اگوائی کی تھی اور میسن جو سینہ پتی تھا انگریزوں کا اس کا سیر کاٹ کر ملٹکا دیا اور لمبی لڑائی چلی تیسری گولر ٹکانے کی اتیاس اس بات سے بھی جڑا ہوا ہے کہ راو وشنوی سمپردائی کے سنستہ پر راو جامبہ جی نے ان کو اپہار شروع یا بردان شروع جو لکڑی کی موٹ کی تلوار دی تھی جس کی وجہ سے میڑتیوں کا ماروارڈ میں لمبے سمیت تک اتیاس اساسن بیوستہ چل سکی اس ٹکانے پر دیش کی آجادی تک اتیاس پرشد ویر جیمل میڑتیا کے ونسجوں کا شاشن تھا پیر ور جیمل میڑتیا نے پادسہ اکبر کے ورد چتوڑ کے پرشد یود میں جوزتے وے چتوڑ کے رکشارت اپنے پرانوں کا اتصر کیا تھا گولر ٹکانے کے ساسک ویر ور جیمل میڑتیا کے لگو پتر شلطان شنگ جی کے ونسدہ رہے شلطان شنگ جی کے نام سے ان کے ونسج سلطانوت میڑتیا کہلائے شلطانوت میڑتیا ساکھا کی ماروارڈ میں جاولہ گولر اور بھکری تین بڑے ٹکانے تھے راو جودہ جی کے جو یہ پتری ہے راو دودہ جی اور راو بیکا جی کہ وہاں جودپور سے نکلنے کے بعد راو جودہ جی نے میڑتا اپنے باہو بل سے وہاں پہ کابی جو کے اور اپنا راجیت وستار کیا ان کے وہاں پہ دو سو سال تک وہیں دے وہاں تھا راج ان کا اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے باہو بل سے اس پہ کابی جو کے اور پھر یہاں پہ بستار کیا اور اس کے بعد پھر گولر پہ بھار ملوتوں کا راج اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے باہو بل سے اس پہ کابی جو کے اور اور پھر لیا کا اپنا یہ وستار کیا تو جب سے یہ گولر ٹھاک صاحب نے اپنے باہو بل اور سوری بل کے آدھار پر اپنی ستانتر ریاست اسطاپیت کے یہ گولر کی وشیشتہ ہے باقی پرمپرائیں یہ رہی کی زیادہ در جاگیریں اور ریاستیں جو راجاؤں کے دوارہ ہی انعیت یا اپوہار شروع دی گئی تھی لیکن گولر اس کا اپوہاد ہے اس لیے سوابیمان اور خود کی نرمیت ویوستہ کا پرتیق ہے تھاکور بیسن سنگھ جی تھاکور سلطان سنگھ جی کے دسویں وست در تھاکور بکتاور سنگھ جی کے اترا دکھا لی تھے تھاکور بیسن سنگھ جی شویتن ترتا کے انن نے پریمی مہان دیس بھکت اے سہدہن سہاسی اور پرچند ویر پرستے ویرتا اور کلا بھیمان کے ساتھ ساتھ ان میں سنگھتن کرنے کے بھی اپور وبدی تھی اپنے سیرکتی پڑوسی سمپرتشتہ پرافت سامنت سردار برگ میں ان کے نیترتو کے پرتی اگاد نشٹا تھی تھاکور بیسن سنگھ جی نے دیس کی آجادی کے لیے مہتوپون بھومی کا نبھائی تھی اسی لیے شویتن ترتا آندولن کے اتحاس میں ان کا نام شوانک شروع میں انکیت ہے تھاکور بیسن سنگھ جی کی جکہ جکر جب تک ہم نہیں کریں تو گلر کے اتحاس کی بہت بڑا جہائے باقی رہ جاتا ہے بیسن سنگھ جی گلر راجستان میں ماروارڈ میں ماروارڈ کے جاگرداروں میں بہت ہی سوابیوانی بکتی تھے اور انگریجوں نے مل کر کے مہاراجہ تگت سنگھ جی کو ایڈر سے لا کر کے جھوتپور کا راجہ بنایا اور ویسے طور پر اس لیے بنایا کہ ان کی جو پرتیبت دیتا ہی تھی وہ کمپنی سرکار کے پرتی زیادہ تھی اور گلر تھاکر صاحب میڑتیوں کے جو بڑے ٹکائی تھاکر صاحب تھے وہ اس بات کو انیتہ لیتے تھے کہ راٹھوڑ جو ایک اچھا سوری سالی بندس ہے اس کا وقتی اپنے پریوار کی کل مریادہ اور سوابی مان کے بجائے انگریجوں کی پیوستہ کو اور ان کی فرما برداری کو زیادہ مہتو دیتا ہے یہ بات انہیں ہمیشہ آکھرتی رہی اور اس بات کا فائدہ ان کے بیچ ہمیشہ انتبند رہی تو مہاراجہ تگت سنگھ جی نے اس بات کا فائدہ تک اٹھایا کہ جب اٹھارہ سو ستاون میں جب کرانتی کا بھگل بجا تو گلر ٹھاک صاحب ویسن سنگھ جی اور آہوا ٹھاک صاحب آلنیاز ٹھاک صاحب اور بہت سارے مہاروار کے جاگرداروں نے مل کر کے اور اس بات کا ویروت کیا کہ ہمیں انگریجوں کی ویروت ویدرو کرنا چاہیے اور انگریج سرکاروں کو یہاں سے بھگا دینا چاہیے اس کے بعد میں ان کے ویروت میں تو یہ انہیں اوثر ملا اور مہاراجہ تگت سنگھ جی نے اس کا بہانہ لے کر گلر کو کچلنے کا پریاس کیا جس کی اور انہیں انگریجوں اور مہاروار ریاست کی سنکت سینہ نے جو آسوف میں لڑائی ہوئی لیکن انہیں سکست ہوئی اور لارڈ میسن کا سیر کاٹ کر کے وہاں آہوا میں لٹکا دیا گیا اس کے بعد دوبارہ ٹکرا ہوا پھر ہار گئے لیکن یہ ایک مہاروار مکاوت ہے کہ گھن جیتے سورما ہارے تو اس کے بعد انہیں آہوا چھوڑنا پڑا لیکن وہ لمبا سنگر چلا اور اس لمبے سنگر کی پرینیتی انتت ہے انگریج سرکار نے جب اٹھارہ سو اکسٹھ میں یا کمپنی سرکار کی سماپتی کر دی گئی اور جو جیپو سیدھی انگریج سرکار کی مہاراجہ کی جو جارج بنچم کے اس میں سیدھی سرکار استعبید گئے گی برٹیس گورنمنٹ استعبید کی گئی تب انہوں نے مہاروار کے جتنے بھی یہ جنہوں نے بگاوت کی تھی ان کو ایک عام معافی دی گئی اور گلر ٹھاک صاحب نے واپس اپنے وہاں پر اپنی استعبنا کی اور گلر کو تب سے لے کر اب تک گلر شروع سے ایویجیت اور اپنے سوابیمان اور سوریے کے ساتھ کھڑا رہا ہے آجادی کے بعد بھی گلر ٹھکانے کے پوروے جاگرداروں نے شوطنطر بھارت کی راجنیتک ساماجک ویوستاموں بھی اپنی سکریے بھاگیداری نبھائی آجادی کے بعد بھی لوگتنطر میں بھی ان کی بھومی کا ہی رہی اور مہانے سنگھ جی یہاں کے نیروی روز سرپنچ نیروی آچیت ہوئے اور انہوں نے ویوستائیں دیکھی اور آج بھی اس علاقے میں ان کا لوگتنطر کی ویوستاؤں میں بھی ان کا مان سممان اور اسطان مہتوپورن ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی ویوستاؤں اور پرمپراؤں کو جیویت رکھا ہے تو یہ تھی ماروارڈ ریاست میں گولر ٹھکانے کی اتھیاس وے شوطنطرہ شنگرام میں بھومی کا کی جانکاری ٹھکانے کے شوطنطرہ پرمیٹ تھاکور ویشن شنگ جی پر وشترک چانکاری ہم ایک الگ ویڈیو میں پرستود کریں گے اس گھٹ میں ویشنوئی مرد کے پرورتک اور مہان سنت جامو جی دوارہ دی گئی کیر کی لکڑی وی موٹھ والی تلوار آج بھی یہ تھاوت رکھی ہوئی ہے اس پویتر تلوار کی پوری کہانی ہم آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتائیں گے تب تک بنے رہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گیان درپن اور سوریہ گرزنا فیس بک پیج کے ساتھ دھنیواد جائے بھارت